ایسے میں ایک 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 کر کے جب آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں یہ وہی پارٹی ہے جو جب سناتن دھرم کو گالی دی جاتی ہے تو خاموش رہتے ہیں جب سناتن دھرم کو ڈینگو مریلیا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو ختم کرنا چاہیے تو یہ لوگ خاموش رہتے ہیں ایسے میں یہ ان کی سوچ کو درشاتا ہے اور ان کی وہی بٹواری کی راجنیتی کو درشاتا ہے کہ آپ اپیزمنٹ کی پولیٹکس کرو کسی ایک دھرم کے لیے دوسرے دھرم کو آپ گالی دو دونوں میں مدبیت کھڑا کرو اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑاؤ اور اس کے بعد اپنا ووٹ بینک بنا کر اس کے اوپر ساشن کرو یہ سوچ کے ساتھ جب کوئی راجنیتک دل چلتا ہے اور خاص طور پر کانگریج جیسی ڈیر سو سال پرانی پارٹی جب اس سوچ کو بڑھاتی ہے اور اس سے زیادہ دربا کے پون کیا ہوگا سدن کے پڑھل میں ہندو انسکھ ہوتے ہیں یہ بات کسی اور نے نہیں خود ایلوپی کے دورہ کھئی گئی اپنے پد کی گمبھیرتہ کو بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں آپ کوئی ایک سامان سانسد آپ نہیں رہ گئے پورے کلیکٹیو وپکش کی ذمہ داری لے کر آپ وہاں پر باتوں کو آپ رکھ رہے ہیں ایسے میں آپ ایلوپی کے پد کی گریمہ کو نہ صرف آپ گرانے کا کام کرتے ہیں بلکہ جب آپ الگ الگ دھرموں کے بارے میں ٹپنی کرتے ہیں تو ہر دھرم کی آستہ کو آپ ٹھیس پہنچاتے ہیں صرف ہندو دھرم ہی نہیں کئی دھرموں کے بارے میں انہوں نے وہاں پر ذکر کیا جبکہ اگلے دن ہی الگ الگ دھرموں کے دھرم گروہوں نے آ کر اس کے ساتھ ان وقتویوں کے ساتھ ارسہمتی درش کرائی کبھی انہوں نے کسی کی مدرہ کا ذکر کیا دھرم گروہ بولتے ہیں کہ یہ مدرہ ہمارے دھرم میں ہوتی ہی نہیں ہے یہ کئی ایسی باتیں انہوں نے کہیں تو جب آپ ایک ایلوپی کے طور پر اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں تو اس پت کی مریادہ کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور گمبھیرتہ سے اپنی باتوں کو رکھنے کیا چیک ہے اب وہی ہم بات کر رہے تھے لالو جی نے حال ہی میں ایک بیان دیا کہ آگست تک ہی سرکار چلے گی اس کے بعد یہ سرکار ٹوٹ جائے گی اس طرح کا بیان وپکشی کھیما کس آدھار پر کہہ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کوئی انہیں ایسی ہنٹ ملی ہے جس کے آدھار پر باتیں کہی جا رہے ہیں یہ پیٹن ہے ان لوگ کو دیکھے گا ہمیشہ جب بھی وپکش میں رہیں گے نا یہ سرکار دو مہینے میں گر ہوئی ہے چھ مہینے کے بعد چناؤں ہونے والے ہیں سال بھر اگزائیے چناؤں ہوں گے اب انہوں نے اگست تک کی ڈیٹ دیا اس کے بعد ڈیسمبر آئے گا اس کے بعد پھر نیکس ڈیئر کی ڈیٹ آئے گی اس کے بعد ڈیر سال کے بعد سرکار گرے گی کرتے کرتے ہم لوگ تو کارے کال پورا کر لیں گے یہ اپنے لوگ کو ہانس کے رکھیں گے یہ صرف اپنے کیڈر کو ہسا کے رکھنے کے لئے دیا گیا یہ بیان ہے آپ دونوں بیان کو دیکھیں گے ان کے پردیش ادیش کے دوارہ بھی کل ایک لیٹر ریلیس کیا گیا جہاں پہ ایک دوسرے راجنیتک دل کو لے کر انہوں نے چنتا جتائی ان کے راجت کے پردیش ادیش کے دوارہ اس پتر میں لکھا گیا کہ ایک اور راجنیتک دل میں ہمارے پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں آپ لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ راجنیتک دل بھاچپا کی بی ٹیم ہیں اور بی ٹیم کے تحت کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پارٹی سے لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا دل کمزور ہوتا جا رہا ہے لڑنا ہے یا جو راجنیتک طور پر سکریہ بھومی کا چناؤں میں نبھاتے ہیں وہ لوگ کم سے کم خبر یہ بھی تھی کہ ان کی پارٹی کے لوگ آپ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں آ کر بلکل ملاقات ہو رہی ہے اور ابھی سے ہی نہیں ایک لمبے سمیں سے ہو رہی ہے کیا مانگ کر رہے ہو مانگ کوئش نہیں ہے دیکھیں میں بہت سپرشٹ ہوں سہ شرط میں کسی کی بھی جواننگ اپنی پارٹی میں نہیں کر آتا ہوں میں سپرشٹ ہوں جو بیہار فرس بیہاری فرس کی سوچ کے ساتھ آنا چاہتا ہے اگر کوئی صرف چناؤں لڑنے کی سوچ کے ساتھ ہی آئے گا تو چناؤں کے ساتھ ہی چلا بھی جائے گا تو میں سپرشٹ ہوں جو میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملہ سپاسوان جی کے صدحانتوں کے ساتھ جننا چاہے جو بیہار فرس بیہاری فرس کی سوچ کو دھرہ تل پر ہوتا آنا چاہے ان سب کا سوار ہے اور دیہار میں ویدھان سوا چناؤں ہیں تو ایسے میں وہ چناؤں NDA ساتھ مل کر لڑے گا یا الگ الگ ترکی کر کے آپ رہنے گا کس کے نیترد میں چناؤں لڑا جائے گا اگر NDA ساتھ لڑتا ہے NDA ساتھ لڑے گا ہم سارے دل ہم پانچوں دل بھارتی جندہ پارٹی جندہ دل یونائٹیڈ لوگ جنشکتی پارٹی راملہ سندوستانی عوام مرچہ راشتیے لوگ مرچہ ہم پانچوں دل ایک ساتھ مل کر چناؤں لڑیں گے نیترد میں بھی کہیں کوئی پرشنچن نہیں ہے میرے موجودہ مکھے منتری نتیش کمار جی کے ہی نیترد میں چناؤں لڑے گا آپ آپ کے سمبندھنشت ہو گئے ہیں کیونکہ تقرار کافی زیادہ رہی ہے ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے اور لگاتار بیٹکو میں بھی آپ جا رہے ہیں آکر لگاتار جو میٹنگ ہو رہی ہے نتیش جی کے ساتھ کیا بادشیت ہو رہی ہے رنیتی کیا بن رہی ہے نہیں تو یہ سمبندھنوں کو صدھارنے کی ضرورت بھی ہے نہیں تو پھر میں گڑبندن سے الگ ہو جاؤں میرے پاس ہمیشہ سے یہ وکلت تھا کہ میں گڑبندن سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا اگر اتنی ہی اسہمتی ہے اور اگر اتنا ہی کلیر ہیں کہ ہم لوگ ایک ساتھ نہیں آسکتے تو گڑبندن سے الگ ہونا بہتر ہے رادہ دن بینگ پارٹ آف این آلائنس اور اندر رہ کر آپ اسی گڑبندن کو نقصان کرنے کا آپ کام کریں گڑبندن کے بھیتر رہ کر اگر ہم دونوں میں کھٹ پر چلے تو وہ ہمارے گڑبندن کو ہی نقصان دیتی اور کتے ہی ہم لوگ کا بیہار میں یہ پردشن نہیں رہا تھا جو پردشن ہم لوگ کا رہا اس کے لئے ہم لوگ کو سیمنٹنگ کرنی ہوگی ایشیوز کو سوٹ آؤٹ کرنا ہوگا میرے مکھے منتری جی کا نیتیوں کو لے کر رہا میں نے ہمیشہ مانا کہ بیہار میں بہتر نیتیاں ہو سکتی ہیں بیہار کے وکاس کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے بڑھ اس پیس مجھے کبھی نہیں ملی تھی جہاں پہ میں میرے مکھے منتری جی کے ساتھ بیٹھ کر کھل کر یہ ساری باتیں کر سکوں ایسے میں جب یہ گڑبندن ہوا دوبارہ اور میں انڈیا کا حصہ بنا اس کے بعد یہ موقع مجھے ملا کہ میں مکھے منتری جی کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام وشو پر چرچہ کر سکوں آپ مل رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں ان دنوں باتیں کر رہے ہیں ویدھان سوا چناپ کو لے کر بھی ضرور باتیں ہو رہے ہوں گی لیکن آپ کا ایک انٹریویو میں نے سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا بیہار کی کوئی سمسیہ آپ بتاؤ آپ صرف نام لو اور اس کا سولیشن میرے پاس ہے چاہے پھر وہ پلائین سے جڑی ہوئی ہو بار سے جڑی ہوئی ہو یہ پل جو گئے رہے ہیں کل میری جب مکھے منتری جی سے ملاقات ہوئی اس میں بھی میں نے سوشے کو میں نے رکھا کیونکہ آپ گنونتہ کے ساتھ سمجھوتا ہو رہا ہے اسی لئے پلوں کی یہ حالت ہو رہی ہے اور اس کو قطعی برداشت نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے ایک ٹیم بٹھانی ہوگی اور اس بات کو سنشت کیا جائے گا کہ آنے والے دنوں میں جتنے نم نرمان ہوں ان میں کہیں گنونتہ کے ساتھ کوئی اسی طریقے کا کوئی سمجھوتا کوئی بھی نم نرمان برشتہ چار کی دین نہ چڑے کیونکہ یہ صرف اسی کی وجہ سے ہوا ہے برشتہ چار ہوا ہے ملاوٹ ہوئی ہے گنونتہ کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہے اسی لئے پرینام سروب وہاں پر پل گر رہے ہیں ایسے میں بھوشے میں ایسا نہ ہوں اس کے لئے سرکار کو پرساشن کو ستھانی لوگوں کو رسپونسیبل اکاؤنٹیبل تھیرانا ہوگا بھوشے میں ایسی گھٹنا نہیں گھٹے کیونکہ یہ سرکار کو نہ صرف غلط درشتی میں دکھاتی ہے بلکہ سرکار سے لوگوں کا وشواس بھی اٹھانے کا کام کرتی ہے لیکن یہ پہلی بار رہی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا سترہ دنوں میں بارہ پل جو ہیں بیہار میں وہ گرے ہیں پہلی دفعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تا کافی پل گرے ہیں اس سے لے کر کیا ٹھوس قدم آپ نے کہا کہ باتچیت ہو رہی ہے اور آگے جو ہے ٹھوس قدم اٹھایا جائے گا پہلا سوال یہ اب دوسرا سوال میں کیونکہ سمئی نہیں ہے تو میں ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی ویدھان سبح چناؤ بھی آنے کو ہے لوگ سبح چناؤ میں جو آپ کی پارٹی نے اور آپ نے کمال کر کے دکھایا ہے زہیر طور پر آپ کی پارٹی ابھی گد گد ہوگی اور زہیر طور پر اب ویدھان سبح چناؤ کو لے کر بھی رن نیتی تیار ہو رہی ہوگی پچھلی بار 137 سیٹوں پر آپ کی پارٹی نے چناؤ لڑا تھا اس بار کتنی سیٹیں آپ کے پہلے پرسنٹ کا میں جواب دے دیتا ہوں سمپل سا اس کا جواب ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی آپ کو تیہ کرنی ہوگی ذمہ دار دوشی جو لوگ ہیں ان کے اوپر کاروائی کر کے پریسیڈنس سیٹ کرنا ہوگا آپ لوگ کو ان لوگ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا کر ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کرنی ہوگی تاکہ بھوششے کے لئے اس کی ایک ایک دھارن تیہ ہو کہ اب اگر کسی نے کیا تو جو کاروائی ان کے اوپر ہوئی ہے وہی کاروائی آپ کے اوپر ہوگی جب تک سزائیں نہیں ملیں گے اور یہ بھی میری چنتاؤں میں سے رہا ہے بیار فرس بیاری فرس میں میں نے کہا ہے کنوکشن ریٹ بہت کم ہے ابھی بھی ہمارے راج میں جب تک اپرادیوں کو سزا نہیں ملے گی جب تک کنوکشن نہیں ہوگا جب تک ان کے اوپر کڑی کاروائی نہیں ہوگی تب تک وہ ڈر نہیں بیٹھے گا وہ بھے نہیں بیٹھے گا یہ بھی سجھ آپ میں نے میرے مکہ منتری جی کو دیا کہ اس پہ بھی ہم لوگ کو چرچہ کرنے کی ضرورت ہے بہرال مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کو کافی حد تک کیونکہ مکہ منتری جی بھی اس بات کو لے کر کافی چنتے تھے میں having said it almost debate میں بھی نہیں جاؤں گا کہ کس کی سرکار میں کیا ہوا اس وقت کون منتری تھا جو ویپرش کے لوگ آج املی ہم پر اٹھا رہے ہیں بھئی نوکریوں کے لئے آپ شرے لیجے گا بھائی ساری نوکریوں آپ نے دی اور پل سارے ہم نے گرائے